حیال الفلاح کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر روزے کے متعلق ترابی کے متعلق انشاءاللہ ویڈیو بیان اپلوڈ ہوں گے تو آج بھی روزے کے متعلق ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو عوام الناس اکثر پوچھتے ہیں تو میں نے کہا اس کو ویڈیو کے ذریعے یوٹیوب پر بھیج دیا جائے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکے سوال یہ ہے جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ انجیکشن لگوانا ہے مر کیا اثر پڑتا ہے جواب یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے یا ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن لگوانے سے ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے انجیکشن بازوں میں لگائیں گوشت میں لگائیں یا رگ میں لگوائیں کوئی بھی انجیکشن ہو اس انجیکشن کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگلا سوال ڈرپ کا ہے کہ بوتل لگوانے سے ڈرپ لگوانے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے جواب یہ ہے کہ ڈرپ لگوانے سے بوتل لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے بازم میں لگوائیں یا رگ میں لگوائیں اور اسی طرح ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اس میں تھوڑے سے مسئلے کی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اگر انجیکشن رگ میں لگوا رہے ہیں صرف طاقت کی نیت سے روزہ رکھا ہوا ہے کمزوری ہو گئی ہے تو طاقت کے لئے انجیکشن لگوا رہے ہیں یا گلوکوز کی ڈرپ لگوا رہے ہیں کہ جسم کے اندر کچھ طاقت آ جائے روزے میں کمزوری ہو گئی ہے تو طاقت کے لئے انجیکشن لگوانا یا ڈرپ لگوانا اس سے بھی روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن ایسا عمل کرنا مکروہ ہے کراہت سے خالی نہیں ہے ایسا عمل نہ کیا جائے اور اگر اس نیت سے نہیں لگوا رہے انجیکشن کہ بھئی مجھے طاقت حاصل ہو جائے ویسے ہی لگوا رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے پھر تو روزہ بلکل بھی نہیں ٹوٹتا پھر تو کراہت بھی نہیں ہے مکروہ بھی نہیں مطلب ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ انجیکشن لگوائیں گوشت میں رگ میں یا ڈرپ لگوائیں اگر اس کے اندر حصول طاقت کی نیت ہے کہ روزہ کی کمزوری دور ہو جائے تو پھر بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں البتہ مکروہ ہو جائے گا اور اگر طاقت کی نیت نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوائیں کسی عذر کی بنا پر ڈرپ لگوائیں تو پھر اس سے بلکل بھی روزہ نہ مکروہ ہے اور نہ ہی ٹوٹتا ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ